وہ کون ہے؟ امران خان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے اسی سلسلے کا ایک جلسہ سوابی میں بھی تھا اطلاع موصول ہوئی کہ امران خان کے ہلیکاپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے بروقت اطلاع ملنے پر پلان ناکام ہوا جس شخص کو یہ ٹاسک سوپا گیا تھا موصول ڈبل ایجن تھے دلچسپ بات یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد ایک پڑوسی ملک میں ایسے ہملے میں ان کی ہلاکت ہو گئی جس کی ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کی گئی پھر وہ دن بھی سب کو یاد ہی ہوگا جب خان صاحب کے ہلیکاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی معلوم ہوا ہلیکاپٹر میں غلط فیول ڈلوایا گیا تھا بتایا گیا تحقیقات میں کچھ نہیں نکلنا کیونکہ فیول ڈلوانا جن کی ذمہ داری ہے ریپورٹ بھی انہیں نے مردب کرنی تھی پنجاب بھی ایک جلسے سے واپسی پر اس بات پر اسرار کیا گیا کہ خان صاحب ایک مخصوص گاڑی میں سفر کریں اور سفر کے آخاز کے کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں آگ پھڑک اٹھیں دلچسپ بات کہ اس واقعے کی تحقیقات میں بھی کچھ خاص نہیں نکلا وزیر آباد کے محرکات اور اس سے پہلے کے واقعات اس سب کے سامنے ہیں ہیں کیسے توہین مذہب کا بیانیاں بنایا گیا جسے ڈاؤٹ صحافیوں کے علاوہ نیشنل ٹی وی پر بھی چلایا گیا اور پھر ایک مذہبی جنونی نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا پھر کیسے ملزم کے بیانات پولیس ریکارڈ کر کے میڈیا سے چلواتی رہی کہاں سے اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اور کیسے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی ایف آئی آر تک نہ درج ہو سکی عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد بنی گالا کے باہر لگے کارکنان کے کیمپ زمان پاک منتقل ہو گئے بنی گالا میں بھی متعدد بار مشکوک لوگوں کی جانب سے کیمپس میں تعلقات بنانے اور انٹر ہونے کی کوششیں ہوتی رہی زمان پاک سے چار دفعہ مشکوک افراد پکڑے گئے جو نیوی پنجاب کے کیمپ سے ایک بندہ پکڑا گیا کارکن اس کو سائٹ پہ لے جا کے پورٹ آج کر ہی رہے تھے کہ پولیس اس کو آ کر لے دی بعد میں کوئی جواب نہیں کہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کس نے بھیجا تھا جب خطرہ ہی تحفظ دینے والوں سے ہو تو بندہ شکایت کہاں لے کر جائے زمان پاک کی رہائشگاہ پر خودکش حملے کی اطلاعات تھی ہم نے بلٹ پروف گیٹ اور چار دیواری کے ساتھ ریت کی بوریاں رکھوانے کا انتظام کیا تو مزدوروں کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا ریاست مزاق اور بیانیے بناتے رہی کارکن اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے خود بوریاں لگاتے رہے چودہ مارچ کو پولیس زمان پاک پہنچی اٹھارہ مارچ کو عمران خان نے عدالت پیش ہونا ہی تھا اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے تھے پھر بھی ایسا آپریشن شروع ہوا جیسے کسی دہشتگرد کو گرفتار کرنے آئے تھے عوام نے تو وارٹر کینن اور شلز دیکھے چھتیس خول گولیوں کے میں نے خان صاحب کے گھر کے باہر سے اٹھا کر دی آئی جی پلاسٹک کی بوتلوں کے پٹرول بمپر پریس کانفرنس کرتے رہے ان کی فورس سابقہ وزیر آزم کے گھر پر فائرنگ کرتی رہی ایک طرف یہ رویہ تھا ریاست کا دوسری جانب یہ بہانیاں بنایا جا رہا تھا کہ زمان پاک میں دہشتگرد موجود ہیں ہمیں خچا ہوا کہ کسی فالس فلائگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں سو کیمپس میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی اسی دوران کارکنان نے کیمپ سے ایک ادارے کا اہلکار پکڑا انہیں اہلکاروں کے ذریعے کیمپوں میں حصلہ رکھوانے کا پلان تھا اس اہلکار کو پرویز خٹک صاحب کارکنان سے چھوڑا کر دے گئے اٹھارہ مارچ کا ڈیتھ ٹراب بھی لمحہ پر لمحہ کیمرو میں محفوظ ہے مارچ کے آخری ہفتے میں عمران خان کو قتل کرنے کے لیے ایک اور منصوبے کی اطلاع میں گئی مبیانہ طور پر یہ والا منصوبہ ایک سیاسی جمعات کی جانب سے تیار کیا گیا تھا دی ریپوٹس پروگرام میں اس منصوبے کا تذکرہ ہوا سو منصوبہ لیگ ہونے کے سبب کھٹائی میں پڑ گیا گہور کے چند افسران کی جانب سے قیادت کو متنبع کیا گیا کہ اس معاملے پر زیادہ بات نہ کری چونکہ یہ منصوبہ سیاسی پارٹی کا تھا اداروں نے تصدیق کی کہ اطلاع مصد دکھائی لیکن تحقیقات کی پیشرف سے آگاہ نہیں کیا عمران خان کی عدالتی پیشیوں اور ریلیوں کے دوران جیسا رویہ ریاستی اداروں کی جانب سے رکھا گیا جیسے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئے اور ہماری ذاتی سیکیورٹی کے نظام کو بھی بار بار مفلوچ کیا گیا جیسے ہمارے سیکیورٹی پر معمول لوگوں کو بار بار اٹھایا جاتا رہا یہ سب واقعات ایک ہی کہانی سناتے ہیں اگست دوہزار تئیس سے عمران خان ریاستی تحریل میں ہیں اور اب جبکہ بشرا بی بی کے ٹیسٹ میں اتنی تاخیر کے باوجود یہ واضح ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی شیعہ ملائی گئی ہے جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا ہے اور ہم ممکن ہے کہ یہ اثرات آنے والے دنوں میں ان کی زندگی کے لیے مزر ثابت ہوں عمران خان کی زندگی کو لاحق قطرات کے حوالے سے کوئی دور آئے نہیں رہ جاتی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے روزانہ کچھ ٹاؤٹس کے ذریعے لپیت لپاٹ کر دھمکیاں دی جاتی ہیں تو کیسے ہی انہیں اور انہیں جیسے دیگر ٹاؤٹس کی جانب سے ان کے اور بشرا بیوی کی زندگی کو لاحق قطرات کے حوالے سے بھی بیانیاں بنایا جاتا ہے مقصد ایک عوام کو کنٹیوزن میں رکھ کر اپنا مقصد پورا بنے میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ان کے بیانیوں اور ان کی تشریحات میں علجنے اور آج کی فکر میں رہنے کے بجائے پروڈ پکچر پر نظر رکھیں عوام کا مفاد وطن کے ساتھ وفاداری اگر کسی کی سیاست کی ترجیح نہیں رہی ہے تو یاد رکھیں ان کی فیملی انٹرپرائزز میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماراں آج جو ہیں اور کل اگر کسی مقام تک مہت سکتے ہیں تو اس کا دار و مدار صرف عمران خان کے نظریے پر ہیں خاصہ کے ناہاں قید ان کی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کریں ان کے تحفظ کا سوال اٹھائیں عمران خان اور گشرا بی بی ریاستی تحویل میں ہے پنی کالا سے لے کر اڈیالا تک کا کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہے میں صاف اور بازے الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دوہراتا ہوں جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا آدھا کر چکا ہے عوامی ریاکشن کے پیشے نظر یہ منصوبہ سلو کوئزننگ کے ذریعے بھی عمل میں لائے جا سکتا ہے جس سے ان کی طبیعت بتدریج بگڑنا شروع ہوگی تاثر یہ دیا جائے گا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار تھے اور اس سبب خدا نہ خاستہ حرکت قلب بند ہو جانے سے خلاق ہونے یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے بہر طور اس منصوبے پر عمل درامت متعدد مرتبہ کرنے کی کوشش کی جا چکی اور کسی کو اس ماملے میں کوئی گمان نہیں رہنا چاہیے یہ کوشش جاری رہے گی واللہ خیر علماء کے موسیقا 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 موسیقا